ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو شروع اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے نقصان دے سمجھو اور بری سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو فَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ جَانَتَا ہے تم نے جانتا ہے اب یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو یہ کہ خوف ختم ایک تبکل پیدا ہوتا ہے میں کر بھی کچھ نہیں سکتا یہاں لفظ آئے گا اذن کا جب تک کہ اللہ کا اذن دا اور اللہ کا یہ اذن جو ہے وہ اس کے قدیم علم کی بنیاد کے اوپر ہے اگرچہ تاہر بات ہے مجھے چوائیس تو کیا ہے اور اپنے چوائیس کے اعتبار سے میں یا مورد الزام ہوں گا اور یا مجھے بدلہ اور ثواب ملے گا امہ شاکرم و امہ کفورا شکر کی نوش اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے عجر و ثواب ملے گا کفر اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے صدا ملے گا لیکن ظاہر بات ہے ایک جگہ فرمایا انہ رب بما قابلون محیط یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا معامل ہے تو جیسا کہ میں نے رس کی از کی قدرت و اختیار کا ایک پہلو وہ تھا جس کو چاہے اعزاب دے جس کو چاہے افتر دے یغفر لمن یشا و یعظم من یشا اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی کوشش اور بہنج سے صرف کوئی کام کر سکتا ہوں تو بھی دھوکے میں آگئے ہیں میری اس قدر کے مقابلے میں میری اس قدرت کے مقابلے میں میرا احاطہ کیے ہوئے اللہ کی قدرت ہے میں اس اللہ کی قدرت سے مہتنی جاسکے ہیں اس پہلو سے یہ بات بھی جان لو کہ کسی شہ پر توقل مت کرو صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے اسی کو ہم کہتے ہیں توفید ایک تو اذن رب اچھا تم جانا چاہتے ہو نماز پڑھنے جاؤ اللہ کا اذن لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا اس پر تمہیں سواب ملے گا اللہ نہ چاہے تو تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا تم پہلا قدم اٹھانا چاہا اور اسی وقت جو ہے فالج گر جائے تمہاری ٹانگ پر تو یہ جو کچھ ہے اس نے رب سے اچھا تم چوری کر لگا جاؤ جاؤ تو اردہ چوئیس ہوئی لیکن ضائع بات ہے کہ اس پر جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی لیکن یہ ہے تمہارا فسل اللہ راستہ آسان کر دے گا تمہارے بھی جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے سہج 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 وہ سب سے بڑی آسانی جو ہے یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے آہستہ آہستہ العسرہ بھی پہنچا دے گا تو توفیق رب اذن رب توفیق رب کے بغیر میں اسی سے پھر اسی کے بطن سے توقل جنم دیتا ہے میرے پاس سارے اسواب و وسائل جمع ہیں رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے اسلام آباد جانا ہے گاڑی کی میں نے چیکنگ کروالی ہے سب کچھ ہو گیا ہے اس کے تیل ویل دیکھ لیے ہیں ٹھیک تھاک ہے پیٹرول کی تنکی بھی کھل ہے لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں فرق میں سورہ کحف میں اس کا لقشہ کھینچا گیا ہے حضور سے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِّي فَعِلٌ ذَلِكَ غَدَنِ اللَّهِ يَشَاءَ اللَّهِ ہر جس کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کو سامنے لکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہ تو نہیں جا سکنا مجھے کیا پکا وہ تو کہتے ہیں نا there's many a slip between the cup and the lip پیاروامہ جو پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے جب چاہو پی جاؤ دودھ کو لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس lip تک آنے میں بہت سے مرائی ہے اس میں نہ معلوم کتنی مادی قوتیں جو ہیں forces of the nature جو ہیں اندر موجود ہیں ان میں سے کوئی intervene کر جائے آپ لے کیسکتے ہیں there's many a slip between the cup and the lip تو یہ در حقیقت تقدیر کا دوسرہ پہی اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو کوشش کرو جد و جہود کرو امکانی حد اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو جاؤ گے کرتا ہوگے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ اللَّهَ تَعْمَلُونَ مُحِيطِ وَإِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطِ اِحَاطَا کیے ہوئے اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطِ دو دفعہ قرآن میں آئر ایک مرتبہ تَعْمَلُونَ مُحِيطِ اِحَاطَا ہے تمہاری اس قدرت سے باہر جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ چھائی ہوئے ان اللہ علا قدرت شاید قدیر وہ ہر شاید کو محیط ہے گیرے میں لیے یہ حقیقت وہ ہمارے لیے عقیدہ تقدیم اس انتبار سے وہ علم قدیم اور اس میں جو کچھ تہہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اگر اس کا سبق ہے سمجھنے کے لیے تو میں نے کہا صرف ایک فارمولہ کافی ہے وہ پری نالج ہے پری دیسٹینیشن نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی جو چوئس ہے شاکلہ کے اندر اندر شاکلہ کی حد تک پری دیسٹینیشن ہے لیکن اس شاکلہ کے اندر ایک فری چوئس ہے اما شاکرم و اما کافورا آپ جو راستہ بھی اختیار کرنا چاہیں اللہ نے اس کی آپ کو تب ہی یہ سارا معاملہ ہے تب ہی آپ معلوم ہیں خوران مجید کا فلسفہ ہے زندگی کیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمل یہ ابتلا کا دور ہے یہ دنیا کی زندگی ہے امتحان کا دور ہے قلضمِ حسنی ستو و راہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اور یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ نے ایک کاروں کو جزا دے گا جو سواب ہوگا اس نے اغربی زندگی میں اس دنیا کے عمال کے نتائج کا سامان کر رکھا ہے جس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اعدا لہو نارا سعیرا یا ایسے ہی الفاظ ہیں تیار کا بچی ہے وہ بڑک کی ہوئی آدمی اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کی ہوئی یہ سجائی ہوئی اور اہلِ ایمان کے استقبال کے لیے بے قرار ہے اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہمارے لیے جو ہے یہ بہت سے چیزوں سے اس کو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہا ہے برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا وقت چہ اتنہاک مقام رضا کشید مرا یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اس نے مجھے کیسی کیسی ان جنوں سے نجات دے دی وہ پیچو تا وہ فرسٹریشن وہ اندر ہی اندر کا غصہ وہ اندر ہی اندر صدمہ وہ وہ بدلی وہ خوف یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پتہ تک نہیں ہلے گا جتا جس دن اپنا اور برا رب ورشہ پر تدیر ہے